تھانا مگوڑا کے انترگت گاؤں سیندہ اور جنگلی کے مد راتری کو اچانک احمل مائنر میں پانی چھوڑے جانے سے احمل مائنر کی پٹری ٹوٹ گئی مائنر کی پٹری ٹوٹے جانے سے کسانوں کی قریب پچاس سے ادھیک بیگا جمین جل مگن ہو گئی اس کو لے کر کسانوں میں کافی مایوسی چھائی ہوئی ہے تو وہیں کسانوں میں روز ویابت ہے کسانوں نے بتایا کہ اچانک مائنر میں پانی آ جانے سے لگ بگ پچاس بیگا سے ادھیک جمین پوری طرح سے جل مگن ہو گئی ہے جس سے کسانوں کی پوری کی پوری فصل کا نقصان ہوا ہے پانی آ جانے سے کسانوں کے کھیتوں میں کھڑی فصل پون روپ سے نشٹ ہو چکی ہے اب کسان پرساسن سے مدد کے لیے امید لگائے بیٹھے ہیں احمل مائنر کی پٹری ٹوٹنے کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے پہلے بھی مگورا چھتر میں گت ورس پور مائنر کی پٹری ٹوٹنے سے قریب دو سو بیگا جمین جل مگن ہو گئی تھی جس سے کسانوں کی کھیتوں میں کھڑی فصل پوری طرح سے نشٹ ہو گئی تھی فصل کے نقصان کو لے کر کسانوں دوارہ جم کر پردرسن کیے گئے تھے اور ساسن پرساسن سے مدد کی گوہار بھی لگائی گئی تھی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جلا پرساسن کسانوں کی مدد سمیہ سے کر پائے گا یا پھر کسان پردرسن کے لیے پھر سے مجبور ہوں گے یہ آپ کا نام کیا ہے میرے نام صاحب مانوچ کنتل ہے اور یہ آتون سا گاؤں ہیں یہ گاؤں سایدہ اور جنگلی ہیں میں نے اپر ٹیم پڑھتا ہے تو یہ کیا گھٹنا ہوگا یہ گھٹنا صاحب رات کو ہوئی ہے یہ پتہ رہے ہیں کتنے ہوئی ہے صبح آئے ہیں سرک پر بھننے کے لیے ٹیلنے کے لیے اپنا کھیتی باڑی پر گائے بغیرہ دیکھنے کے لیے تو دیکھا یہاں پہ بہت پانی 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 دکھ رہا تو دیکھا تو بمہ کی پٹھنی ٹوٹی ہوئی ہے کتنا اکسان ہوئی ہے نقصان لگوات تیس چالی سے اکڑے قریب ہے پچاس ویہ سے اوپر ہی ہے تو ابھی آپ سرکار سے کیا امید کرتے ہیں سرکار سے یہی امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اس میں نقصان ہوا ہے کچھ جس کی بھرپائی ہو جائے گریب کسان ہیں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے یہی ہے اسی پر نرور رہتے ہیں کھیتی پر کوئی بھی دوسرا روزگاہ رہ نہیں اپنے پاس میرا نام ہریوم زیگہ میں گرام سہدہ کا نواز ہوں صبح میں یہاں اپنے کھیتوں کی طرف آیا تو یہاں ایمل مائنر کی پٹھلی ٹوٹی ہوئی ملی جس سے تقریباً ساٹھ ستر بھی جمین جل مگن ہو گئی ہے کسان پلیسان ہیں اور یہاں پر گریب کسانوں نے اپنے پہلی ہی پڑھے وٹ کر کے انجن سے اور پسل بھوئی تھی اب پرساسن کی نیند نے ہماری بطلو پرساسن کی کمکرنی نیند نے نہ تو مائنر کو کھدوایا اور پٹھلیوں کی بھی دیکھوال نہیں کیے اور انہوں نے بے بھکت کا پانی بے جائے ہماری آن پر جس سے ہماری سترہ سی بھی جل مگن ہو گئی ہے اور کسان بھروادی کے ککار پر بیٹا ہوا ہے یا پانی اس کو روکا جائے اور کسانوں کے لیے بھاج مہوجہ دیا جائے انتہ کسان ایٹ سے ایٹ بجا دی